چاہے کوئی مسائل کا معاملہ ہو اس میں دو باتیں سامنے میں آ جائے اختلافی نظریہ سامنے میں آ جائے تو اس صورت میں تمہیں کیا کیا چاہے دیکھیں گے کوئی بتانے والے ہمیشہ بتائے گا یہ قرآن سے تابعیانی بھی قرآن کو گمہ گمہ دا بتائے گا شیعہ بھی گمہ گمہ دا بتائے گا موکر حدیث وہ بھی گمہ گمہ دا بتائے گا قرآن کے آیتوں کو احادیثوں کو اس نے ہمارے لئے ان اہلِ یعنی صلف و صالحین کو سوپیش دیا ہے جس کو حافظ ابن حجر اسکرانی نے نقل فرمایا ہے اس وقت تم دیکھیں اس قرآن کی آیت کے متعلق ان صحیح حادیث کے متعلق صحابہ کرام کیا جانتے تھے کس بر عمر کرتے تھے صحابہ کرام کو ہمیں نمونہ لے لیں جس طرح انہوں نے اس آیت کو اس حدیث کو جس طرح سمجھا اسی طرح ہم سمجھیں اس بر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ لیں جزارت مروح حضرت علامہ خالد محمد صاحب دعوت برکاتوں مناظر اسلام حفظ کے اسلام تشریف لات چکے ہیں میں ان کو اور تمام محمد اکرام کو خوش حاملیت کہتا ہوں حضرت علامہ خالد محمد صاحب اس وقت بردے صغیر پاک و ہن کے ہمارے پاس واحد حالی دین ہے جو اس وقت آج کی اس مجلس میں موجود ہیں یہ ہمارے ان کے بہت بڑا سرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کو آئے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلام کریں آمین تو بڑے دو سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا آج اس پرکتن دور میں ایسے بدلیسوں کا قیام کرنا یہ ہمارے امان کا اقصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان کو بیان کرنا ان کی عظمت کو بیان کرنا ان کی عظمت کے دنکے کو بجانا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے جس طریقے سے علماء علماء نے پھر کرنا ہے میں پازیل نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالوحاب صاحب سے ترخواست کروں گا یہ اپنے خطاب سے ہمیں مصطفی سلمانے جوکہ وقت کم ہے اور اس کے بعد مغلق کیلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علا ملا نبی بعدان ولا رسول بعدان اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصابقون الاولون من المہاجرین والانصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُونِ بِأَحْسَانِ رضی اللہ عنہم ورزو عنہم صدق اللہ عظیم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ اللہ معدول حکمہ پارہ علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا طارق محمد صلی اللہ علیہ دامت برکاتوں عالیہ مفقر اسلام مناظر اسلام شیخ الاسلام اگر میں یہ بات نہ ہوں کہ اس وقت اس صفحہ ہستی پر ہمارے آقابلین ہمارے اسلام ہمارے بڑوں میں حضرت علامہ ہمارے بڑوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے برمیان موجود ہیں ہم سب کی اور میری خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت تو طبیر زندگی صحت اور آفیت کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہمارے بھر باعث رحمت اور باعث بفتر فرمائے ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کے خیالات کا ادھار کرنا میرے لئے ناممکنات میں سے ہے میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جب ہم سبس پڑا کرتے ہیں جب استاد سبس پڑا جا کرتا ہے تو اپنے طلبہ میں سے اپنے شاجدوں میں سے کسی ایک شاگل کو کہتا ہے کہ تم تقرار کراؤ میرے سامنے جو سبس میں نے پڑایا ہے اس سبس کو دھوڑاو تو وہ استاد کا حکم ہوتا ہے اور اپنے استاد کی حکم کی تعمیل کے اندر وہ طالبین استاد کی موجودگی میں ہی طلبہ کو اس سبس تقرار کراتا ہے تو میری مثال یہ ایسی ہے کہ حضرت علامہ کی موجودگی میں میں کیا صحابہ اکرام اور عظمتِ صحابہ کا دفتگو کروں میں بس آپ حضرات کے سامنے صرف چند باتیں عرض کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابہ کن لوہم عدود سارے کے سارے صحابہ جو تھے تمام کے تمام جو تھے وہ عادل تھے دیکھیں ادنے سے ادنا تیچر استاد ایک پروفیسر ایک ڈاکٹر وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے آج کی دنیا کے اندر کہ میرے شاگرد میرے سٹوڈنٹ میرے ماننے والے پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں اور جتنا مجھے تعارف میں نے اپنی ذات کو نہیں کرایا جتنا میرا تعارف میرے ماننے والوں نے میرے شاگردوں نے میرے سٹوڈنٹس نے کرایا ایک ادنا سے ادنا پروفیسر اور ڈاکٹر اور استاد اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اگر ہم صحابہ کے اپر سے اعتماد کو اٹھالیں ان کے اوپر ہمارا اعتماد ختم ہو جائے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور اس دین کو پھر اس بات کا اگر اقرار کر لیا جائے کہ صحابہ کے سارے کے سارے جو تھے کچھ صحابہ میں سے سارے صحابہ جو ہے ہمتد ہو چکے تھے انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا تھا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں آپ خاتم الرسول ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں اور جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو سردار الانبیاء کا لقب دیا اور وہ نبی اور اس کے بعد جو اس کے ماننے والے کچھ بھی نہ رہے تو اس طرح تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر میں آپ حضورات کے سامنے صرف وصرف حضرت اوپر صدی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا بِسْتَخِسْتُ قَلِيلًا لَا تَخِسْتُ عَبَا بَقَرَ مِنِ صدی اللہ علیہ وسلم قَلِيلًا کہ اگر مجھے کسی کو دوست سننا ہوتا تو میں حضرت اوپر صدی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سن لیتا لیکن میں نے اللہ رب العزت کو اپنا دوست سن لیا عضو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں قرآن کہتا ہے کہ آپِ نبی اپنے ساتھی کو کہہ دیجئے جن کی صحبت کا جن کی قربت کا جن کی کلافت کا جن کے بھائی ہونے کا جن کا غارعہ ہونے کا اللہ رب العزت قرآن میں بیان کریں کہ جقور علی صاحبی کہہ دو اپنے ساتھی کو لا تحضن ان اللہ معانا کہ تم گوراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم اس شخص کے اوپر سے اس ذات کے اوپر سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ مردد ہو چکا تھا اس نے جو ہے کلافت کو غصب کر لیا تھا تو پورے کے پورے دین کی بنیاد اور عمارت جو ہے اسی کو ختم کر دیا جائے گا اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم عز الاسلام بی عمرین کہ اللہ اسلام کو عزت عدا فرما بی عمرین کے عمروں کے ساتھ عمر ابن خطاب اور ابن ابن حشام اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے آپ کی دعا تھے اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيٌ لَقَانَ عمر ابن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا اسی طریقے سے عزت عثمان نزی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حضور بکر صدیق آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسی بیٹھے رہے حضرت عثمان آئے حضور جیسے بیٹھے تھے ویسی بیٹھے رہے جیسے حضرت عثمان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تھوڑا سب پردے میں چلی جاؤ اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے جو ہے اپنی چادر کو ٹھیک کر لیا جب سارے صحابہ چلے گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا حضور اللہ حضور بکر آئے آپ نے جس طرح تھے اسی طرح رہے حضرت عمر آئے آپ جس طرح تھے بیٹھے اسی طرح رہے حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے مجھے بھی پردے میں کر دیا اور جو ہے اپنی کام کو بھی جو ہے چادر میں چھپا لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اے عائشہ کہ عثمان سے اللہ اس کے فرشتے بھی جو ہیں وہ حیاء کرتے ہیں تو مجھے بھی حکم ہے کہ ہم ان سے حیاء کروں اور یہی حضرت عثمان نضی اللہ تعالیٰ نو ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہمارے گھر کے اندر چار دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا ہم بھکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ہے عائشہ کھانے کو کچھ ہے اما عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدد میں تشریف لے گا ہے اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان نضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لائے ایک لمبا واقعہ ہے اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت عثمان نے پوچھا اما اگر آپ کو یہ حاجت ہوتا آپ مجھے عرض کریں تو آپ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے ان کے دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا آپ نے فرمایا ہے عثمان ہمارے گھر کے اندر چار دن سے فاقع ہے حضرت عثمان رونے لگ گئے اور جا کر جو ہے گھر سے گئی چیزیں کھانے کی لے کے آئے اور جو ہے پیسہ لے کے آئے دھنم دیناری لے کے آئے اور آ کر دی اور پھر ادھم سوچا کہ اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا گھر سے گئے گناہ ورگوش لے کر آئے اور وہ لاکر پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر آپ نے دیکھا اما عائشہ مسکراری ہے آپ نے اما عائشہ سے پوچھا ہے اما حضرت عائشہ سے پوچھا ہے یہ کیا ماجرہ کہ گھر کے اندر کھانے کی چیزیں کھانا سے آگئی حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان آئے تھے اور وہ یہ دیکھا گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر نماز پڑھی اور جا کر نماز کے بعد دعا کی یا اللہ اللہمہ انی قد رضی دو ان عثمان فاضی انہو یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت کا وقت آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اور جو ہے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بھی آپ نے ساتھ لے چلیے آپ کہتے ہیں نہیں تم میرے بستر کے اوپر رکھو گے اور جو میرے امانتیں لی ہیں وہ امانتوں کے تم لوٹاؤ گے اور حضرت علی کے بارے میں یہ مقام ان کو دیا کہ اپنا بستر ان کو پیش کیا اور آپ نے فرمایا مدینہ العین و علی بابوہا میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور علی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خیبر کا جو قلعہ ہے مشہس کے ہاتھ پر پتہ ہوگا جو کل سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا حلط علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جھنڈا دیا اور آپ فاتح ایک خیبر بنے یہ سارے کے سارے صحابہ تھے اور ان صحابہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی کہ میرے صحابہ کو برا ملامت کہنا آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر مختلف چینل بن چکے ہیں کسی کا نام ہدایت ہے کسی کا نام اہل بیت ہے کوئی اہل بیت ہے اور کوئی امہ چینل ہے مختلف چینل ہے اور ان چینلوں کے اوپر بیٹ کر امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام پر تبردہ کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں آج جتنا دیر ہمارے پاس عورتوں سے متعلق مسائل کا موجود ہے وہ سارا کا سارا حضرت امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام کی مدولت ہے دوہ ہزار سے زیادہ احادیث امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام نے جو ہے وہ روایت کی اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ بوشی کا وقت آیا وفاعت کا وقت آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت امہ آئشہ کی گھوٹ کے اوپر سر رکھا ہوا تھا اور اسی حالت کے اندر اللہ نے ان کی جان کو جو ہے وہ قبض کیا تو یہ وہ امہ آئشہ ہیں اگر ہم امہ آئشہ کے ایمان کے اوپر شک رکھتے ہیں تو ہم سب کو اپنے ایمان کے اوپر شک رکھنا ہوگا اگر ہمیں حضرت امہ وقر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نام کی امامت کے اوپر قلافت کے اوپر ان کے مومن ہونے پر ذرا سا بھی شبہ ہے تو ہم سب کو بھی اپنے ایمان کے اوپر شبہ رکھنا چاہیے یہ تھے سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے صحیح طور پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تر زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے گریوے پانی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے جو حضور کے ایک صحاب ایک اشارے پر اپنی جان مال وقت سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے حضور اکر صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر تمام کے تمام اپنے ساتھیوں کا جو ہے وہ جزا اور بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے جس کا دنیا کے اندر میں حساب کتاب نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو اپنے خزانوں سے جو ہے حضور اکر کو ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے یہ وہ صحابہ تھے اگر آج دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر جتنا جان ساری کا حضور اکر صدیق رضی اللہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے کہ اتنا مارا اتنا مارا کہ جان کو خوف ہو گیا اور جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ کی والدہ نے کہا کہ تم تو ابھی اپنی جان سے بچے ہو تم تو مرنے کے قریب تھے اور تم ہوش میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہو تو آپ نے کہا نہیں مجھے ابھی اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنی ہے اور آتا ہے کہ نگر کر سہارے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درماغ میں پہنچتے ہیں اور حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور جیسی دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو بشاشر مل جاتی ہے ان کو سینس نہیں جاتی ہے آخری بات عرض کر رہا ہوں حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رسال ہوا اور جب حضور اکرم کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں بھی اس بات پر جو ہے وہ اعتراض کر رہا تھا میں نے تلوار نکالی کی اور میں کہتا تھا اگر کسی نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کے سر کو اڑا دوں گا لیکن حضور اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بات کو سنا اب فرن آئے اور آپ نے آکر ممبر پر کھڑے ہو کر تقریب کی من کہا ہے یعبدو محمد فَإِنَّا محمدٌ قرماتا جو محمد کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّا محمد قرماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا فَإِنَّا اللَّهَ یعبدو اور جو شخص فَإِنَّا اللَّهَ یعبدو اللَّهَ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّا اللَّهَ اللہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ نے قرآن کی یہ صورت وَمَا محمدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْغَلْبِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ فَإِنَّا اللَّهَ قَدْغَلْبْتُمْ عَلَا آقَابِتُمْ یہ صورت کو تلاوت کیا ہاتھ عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج ہی کے دن یہ صورت اور یہاں ایک جو ہے وہ نازل ہوئی ہے